اس وقت میں موجود ہوں باروزہ یاوس میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کابینہ کے ایک پیسلے کے بعد سبی کی سابقہ حالت کو بحال کر دیا گیا ہے جہاں پر لہری جو ایک زلہ بناتا اس کو سبائی حکومت نے کابینہ نے اس کو پلوشتان آئی کورٹ کا ایک پیسلہ قرار دیتے ہوئے ان کی احسیت ختم کرتے ہوئے دوبارہ سبی میں شامل کیا میں پلوشتان کے سابقہ حضرالہ نواب غوظبخش فاروزہی صاحب کے ساتھ موجود ہوں جن کا تعلق بھی سبی سے ہیں نواب صاحب سے بات کرتے ہیں چونکہ نواب صاحب کے دور حکومت میں یہ ہوا تھا یہ پیسلہ ہوا تھا سبی کی کوئی تور دیا گیا تھا زرہ رہری بنایا گیا تھا نواب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نواب صاحب کے اس بارے میں کیا خیالات ہیں نواب صاحب کیا کہتے ہیں اسلام علیکم نواب صاحب نواب صاحب بتائیں سبی لہری آپ کی حکومت میں بنیتے اور اس کے بعد واپس ان کو ایک کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ وہاں کے نمائندے ہیں تو اس سلسلے میں آپ کا اہلیان سبی کا کیا موقع ہے کیا کہتے ہیں یہ ایک بہت بڑا غابہ ہے اس ملک میں سیاست اس طرح سے خراب ہو گئی ہے کہ ہر آدمی اس کو اپنے نظریہ سے سوچ لے گی لمبہ دی کرتا ہوں کہ اس سے کوئی ایسا ہوا کہ دو ہزار میں شاید بولان ڈسٹرک کو سبی ڈسٹرک میں زم کر دیا گیا کچھ طرح سے ایک فیسٹا پریلیز مشرف کے دور میں جنرل توقیب تھے انہیں لوکرل گورنمنٹ کا سسٹم بنا رہا تھا وہ سمجھ میں کسی کو نہیں آیا وہ ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا بارہ بولان زرہ آ گیا سبی میں لیکن کچھ عرصہ کے بعد ڈی ڈوٹیفائی ہو گیا بولان جو آیا تھا پھر وہ واپس بولان ہو گیا سبی فارغ ہو گیا تو تحصیل لہنی جو تھی وہ بولان ڈیویژن آ سوری بولان ڈسٹرک کا حصہ تھا ان لوگوں نے بڑی استادی کر کے پتہ نہیں کیوں لہنی تحصیل کو چھوڑ دیا سبی کے ساتھ اور باقی نوڈیفیکشنز ہوئی نہیں یہ بڑی بہیواری تھی بڑی کوشش کی لوگوں نے کچھ بھی نہیں ہوا جام صاحب کی گومنٹ سے اس وقت بھی کوشش کی گئی تب بھی کچھ نہیں ہوا لیگل ہی بلکل غلط ہوا تھا بارہ بارہ کیونکہ آج کلڈ ڈیوکرینسی ہے لوگ کہتے تھے کہ جی ہرے کا آکھ ہم مانتے ہیں بلکل آکھ ہے جی لیکن کیونکہ وہ جو دوسرا فریق تھا تحصیل سے آکے وہ کامز ہو گیا کسی بھی طریقے سے سبی زینے کی سیاست پہ زلا نازم بنے وہ انہوں نے لوگوں کو جس طریقے سے بھی آپ کو پتا ہے جس طرح سہست ہے ہماری انہوں نے علاقے میں سیاسی قبضات کرنا شروع کر دے سیاسی انکلوجمنٹ میں اس کو کہتا ہوں جی ہر دن عزیز تھے بالکل ٹھیک ہے جی اگر میں یہاں مجھے کوئی جانتا ہے کوئی نہ نے اور کوئی کوئی جوڑ دیتا تو میرا حق ہے جبوری میں یہاں پہ بھی الیکشن لڑ سکتا ہوں لیکن وہ زلا جو تھا انہوں نے ناجائز جو ہے اس کو تحصیل کو سیبی میں لگا دیا تھا پرنے چلتا رہا وہ نو کو ایڈی اٹائپ کا علاقہ تھا جناب وہاں پہ وہ ہیں یا نہیں ہے کاسٹ ہو جاتے لوگوں نے بڑی اس کے لیے جدوجہد کی نہیں بن سکا دوہزار ساتھ میں میں نے شاکر نزیز صاحب سے ملاکات ہوئی یہاں پہ ان سے جب بات کی تو یہ زلا نوٹیفائی ہو گیا اس کو جدا کر دیا گیا سیبی سے کیونکہ بلوستان اسیمبلی نے بھی قرارات پاس کی تھی اور بلوستان کی ہائی کورٹ نے بھی فیصلہ دیا تھا ایک دن کے لیے تو یہ زلا بن گیا جی دوبارہ واپس لے دی چلا گیا سیبی زلا سے لیکن یہ ہے کہ سٹے لے لیا نازم یہاں سیبی تھے کیونکہ نازم وہ تھے تو لوگوں نے سٹے لے لیا مات چلی گئی اس میں آپ کے کورٹ میں کورٹ جب چلی گئی تو دوہزار سات پھر دوہزار آر دوہزار تاؤ مات چلی گئی تو دوہزار سات پھر میں کیف ٹھیکر مینسٹری بھی بڑا تھا آپ کو پتا ہوگا جی تو پہلے اپنے چیمی سر سے بات کی رون بھی کہا کہ جنب یہ نازم ہے ٹھیک نہیں ہوا ہم ریونیو ڈسٹرک کر سکتے ہیں دوسری طرف سے تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ کیس جو ہے اس میں عدالت میں ہے اور عدالت جو ہے کانٹیمٹ ہو جائے گی تو میں نے ہنس کے اپنے چیمی سر سے بودھانی صرف سے کہا کہ وہ جام صاحب نے جاتے جاتے اس کو ہرنائی کو بھی ڈسٹرک بنا دیا تھا یہ کیس وہ سبی عدالت میں تھا سبی کورٹ میں بارل میری نہیں سنے گئی بارل میرے چلا گیا دو عزار تیرہ میں جب میں آیا اینس چیف منسٹر تو میرے صاحب نے کھلا تھا مہدان بھی اور لوگوں کی خواہشات بھی فیصلہ آیا فیصلہ یہ تھا بائیزید کہ جو سبی بتا دا مہاز کے لوگ جو تھے انہوں نے کیس کیا تھا وہ ہار گئے سبی لیڈی ہی جو ہے وہ سبی کا حصہ ہے لیکن اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں سپریم پورٹ نے مجھے یہ رستہ دے دیا کہ گورنٹ چاہے تو ڈسٹرکس کے لیے کر سکتی ہے آپ کو پتا ہے ریولیو ڈسٹرکس جو ہے بہت ضبوری ہوتی ہے کسی بھی صوبے کے لیے کسی بھی علاقے کے لیے ڈاورپنڈ ہوتی ہے کہیں پہ بھی زرہ بنتا ہے تو زرہ کے لیے پوزٹر کی نوتی بہت کچھ ہوتا ہے لیکن مجھے نہیں پتا مجھے نہیں معلوم کہ سیاسی طور پر اتنا زور کیوں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر میں چاہتا میں یہ الیکشن سے پہلے لہری ڈسٹرکس بنا لیتا ہے لیکن کیونکہ میرا بھائی کنٹسٹ کر رہا تھا الیکشن تو میں نے کہا میں الیکشن کے بات کر رہا ہوں گا اگر الیکشن سے پہلے میں کرتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ باوزی جو ہے اپنے بھائی کے لیے پری پول ڈریگنگ کر رہا ہے میں نے ایسے نہیں سوچا میں نے صحیح سوچا کہ میرا ہاتھ میرا گریبان صاف ہو میرا ضمیر صاف تھا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں الیکشن کے بات یہ ڈسٹرکس بنا ہوں گا اکیس مہیں تو دو ڈسٹرکس بنا ہی دو ایک ڈسٹرکس بنا ہی اور دوسری جو ہے ڈسٹرکس لیڈی اور نصیرہ بات بے کیونکہ لیڈی ہمیشہ سے یعنی تحصیل کی بات آپ کی کاٹھوں تحصیل کو آپ نے زلہ بنا دیا میں نے زلہ بنا دیا جو ان کے تحصیل تھی بالکل جی تو اس کے بات میں میں نے جب تک تھا میں نے ایک ڈسٹر بھی ڈسٹر کو دیا پولیسی بھی دیا لیکن ادارت سے انہوں نے پوچھا کہ اسٹیٹس کیا ہے ان کو اسٹیٹس بتا دیا کہ بھائی کر سکتا ہے جو چیف منسٹر ایلیکشنز کروا سکتا ہے آپ کو تو معلوم کے حالت کیا تھے تو انہوں نے کہا کہ جب وہ چیف منسٹر جب وہ کر سکتا ہے ایلیکشن کروا سکتا ہے تو ڈسٹرک کیسے کر سکتا ہے اس میں حالت میں فیصلہ تھا سپریمکورکہ کہ آپ کر سکتے ہیں اور میں نے کیا لیڈی بنایا ہم نے تو آپ لیڈی کے حالت تو جا کے دیکھ لیں لیڈی کی زلہ لیڈی کا جو شہر رہی ہے اس کی حالت تو آپ جا کے دیکھ لیں جبکہ وہاں کے مہندے پاکستان بننے کے ساتھ ہی دروستان بننے کے ساتھ ہی وہاں کے قسمت کے مالک ہیں آپ لیڈی جا کے دیکھ لیجئے کہ وہاں ترحقیت ہی ہوئی ہے سبی بنا بنایا شہر تھا انگریز کا انگریز کا شہر سبی بھی کوئی سرداری شہر نہیں یہ سرکاری شہر ہے وہاں کا امیدوار جو منسٹر بھی ہے اس نے استیفہ دے کے ہر بار سلامہ کو بھی اسی طرح سے رکے رکھا اور اب کے بھی ایسے تھے کہ وہ وہاں پہ ڈپٹی کمیشنر ڈی پی او کمیشنر جو بیون کی برزی کا ٹرانسگر پوسٹنگ سب کچھ انہی کا تو ہم سبی والا اس سے تنگ تھے اگر وہ پابولر ہے تو وہ لیڈی کی بھی کمان سبھا رہے اور سبی میں بھی آئے جمہوری میں نہیں ہو سکتے ہیں وہ ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو کیوں آپ جو محروم کرتے ہیں یہ کہ یہ بہت ہی بڑا غلط فیصلہ کیا ہے کامیرہ میں یہ کنٹرمٹ آف کورٹ اس لیے بھی میں کہوں گا کہ پھر صوبت پور کیوں محروم کر رہا ہے اور بھی بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ کی ہی اوڈر سے بنی ہوئی ہے وہ بھی میں اکیس سارے کو دو ڈسٹرکس میں نے کیلئے کی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے قوموں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ کس قومیت کا اس وقت بھی کس مولیٹن سٹی ہے آپ کو پنجابی بھی ملیں گے سندھ کے لوگ بھی ملیں گے پشتون دعا پہ ہیں پشتون دعا پہ ہیں جو پشتون نہیں بولتے لیکن ہماری شراخ تو پشتون کی ہے ہم عدر لی سکتے اس کو تو ہم نے علاقے کے لوگوں کے لیے لیڈی کے لوگ بھی بھائی ہمارے ان کے کام کے لیے ہمارے کوئی نوشنس نہیں دے کہ ہم ان کو قبضہ کریں لیکن وہ آئے تھے اگر یہ ڈسٹرک کے گومنٹ میں عوالی کرتی ہے عوام کے اوپر اس پیسی ہوئی لیڈی کے عوام دے سپی پہ تو ہندو بھی زورا بار ہے جناب آچ تو اس پیسی ہوئی عوام کے لیے اگر مہربانی کرے گی یہ حکومت تو ٹھیک ہے گوڈ گوڈ گوڈنرس گوڈ گوڈنرس کی باتیں تو ہوتی ہیں گوڈ گوڈنرس کا مطلب ہے کہ آپ میرٹ ہو بدبختی اور بدصورتی سپی میں بہت سار جانتے ہیں بہت شکریہ نواز صاحب ہی ہے کہ ریاست کے معاملات چلانے والے حکومتی معاملات چلانے والے لوگ ریاست کے ہر علاقے اور ہر شہر اور ہر زلے کو اس نظر سے دے کے جس طرح وہ اپنے الکا انتخاب کو دیکھتے ہیں یا اپنے زلے کو دیکھتے ہیں اس میں نواز صاحب نے ایک بڑی بات کر دی کہ جی اگر یہ پیسلہ ہوا تھا تو یہ صرف صبی کے حوالے سے نہیں ہوا تھا یہ جو نواز صاحب کے دور حکومت میں صحبت پور ایک زلہ بنا ہے جو بدستور قائم ہے اس کو نہیں چیڑا گیا ہے یہ وہ معاملات ہیں جو تلخیاں اور نپرتوں کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے ہیں صبح کو میری وجلالہ ملوچستان سے یہی درخواست ہے صبح کابینہ سے یہی درخواست ہے کہ یہ صرف صبح ہی کیوں صرف صبح کی عوام اس طرح نواز صاحب نے بات کی وہاں پہ ہندو سندھی اور ہر تمام اقوام رہتے ہیں اور نواز صاحب نے ایک گلدستے کی صورت سب کو سنبھالے رکھا ہے میری آپ سے درخواست ہے کہ آنکھوں سے پٹھی کھولنے تاثب کی اور دیگر جو آپ کے عزائم ہیں یا اسطھیپوں کی یا کسی کو مراد دینے کی صبح ہی زلہ اگر آپ نے بدلنا تھا تو صبح پور نہیں ہی بدلا گیا صبح ہی کیوں خدا کرے کہ یہ آواز ان کانوں تک پہنچے جو کہ اس ملک اور اس صوبے کے خیر خواہ ہو بہت شکریہ موسیقی